اپنا سوین بلوچستان کے بعد زلہ قرم کے علاقے میں پاک افغان سرحد پر افغانستان سے دہشت گردوں کی فارنگ کے نتیجے میں ہمارے پانچ جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے یہ جو ہمارے ادارے ہیں کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں خدارہ اب ٹائم آگیا ہے ان کاروباروں سے نکلیں اور انڈرسٹینڈ کریں کہ پاکستان کو کونسے خطرات لاحق ہیں اندرونی، معاشی اور پھر یہ سیکیورٹی صورتحال کونسا ہمارا بورڈر سیف ہے ایران سے لے اب بلوچستان کے بعد زلہ قرم میں جو واقعہ پیش آیا ہے کیا ان اناثر پر قابو پانے کے لیے ہم عبوری افغان حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں یا اپنا کوئی لاحی عمل بنانے میں دیر کر رہے ہیں یا ہمیں دشمن کی پہچان نہیں ہے یہ کیا ہے ہمیں افغانستان کے بارے میں نہ دشمنی کرنی چاہیے لیکن یہ جو ہم دل پھینک ہو جاتے ہیں کہ اور جیسے ہم نے طالبان اور افغانستان کا اور وہ جہاد نام نہاد اور ہماری مذہبی جماعتیں ہماری طب کی حکومت ہم نے افغانستان افغانستان کر کر کے وہ جو کیا آج اس کا شخصانہ آپ کے سامنے ہیں ہماری مس کلکولیشنز ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اور سو وہ نہیں ہوگا ہمارے لئے سٹریٹیجک گہرائی بن جائے گی ہندوستان کے خلاف ہمیں وہ جو ہے تقویت ملے گی ایک دوستانہ افغانستان ہوگا قوموں کے مفادات بدلتے نہیں ہیں کوئی افغان طبقہ مکتبہ فکر دیورن لائن کو تقسلیم نہیں کرتا طالبان سے لے کے اشرف گنی تک اشرف گنی سے لے کے سردار دو تک کنگ زائر شاہ تک وہ نہیں کرتے یہ جو ہم دل پھینک ہو گئے تھے کہ اب آگی حکومت اور یہ اور جو ہم اب بھی دنیا میں وکیل بنے ہوئے ہیں ہمیں ان سے مخاسمت دشمنی نہیں کرنے چاہیے خامک آکا ٹینشن فضول کے بیان ہمیں نہیں دینے چاہیے لیکن ہمیں وہاں سے خطرہ ہے وہ جو ہم سمجھ رہے تھے اور وہ جو ہم بات بات پہ کہتے ہیں ہندوستان وہ کر رہا ہے کر رہا ہوگا بھئی پر یہ جو ہیں یہ کرم ایجنسی پہ جو اٹیک وہ ہندوستان نے کر آیا ہے یہ کون آیا ہے وہاں سے تو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے ہمارا ٹینشن افغانستان سے رہے گا کیونکہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کی سوچ ان کا فلسفہ ایک ہے خطرے کی بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی والے کہتے ہیں کہ جو فاتح کے سابقا علاقے ہیں جو اب ازلہ بن کے خائبر پختونخواہ میں زم ہو گئے ہیں وہ آزاد ہونے چاہیے ہیں ان کی علیدہ حیثیت ہونے چاہیے ہیں تو کیا انہیں سپورٹ حاصل ہے افغان طالبان کی نہیں تو وہ جو ہے کیسے آ رہے ہیں مہاں پہ مفروضہ تو یہی ہوگا اگر وہاں سے آ رہے ہیں وہ روک تو نہیں رہے یہ جو ہے کہ جی طالبان کا کنٹرول پورا نہیں ہوا طالبان اتنے طاقتوارے افغانستان میں ان کے پاس تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہوں گے کھانا پینے کے لیے نہیں ہوگی پر اس وقت افغانستان میں کوئی جنگ جو جو ہیں طالبان کا سامنا نہیں کر سکتے اور یہ چاہیں کہ نہ ہو یہاں پہ حملے پاکستان میں تو وہ جو ولی محسود ہے جو ٹی ٹی پی کا ہیڈ اس کی مجال ہے کہ وہ وہ یہاں پہ ایسے کریں یہ کون سے کونر اور پکتکہ اور قرم کے جو پار ہیں صوبے کہ وہاں طالبان کا ایسے وہاں زون نہیں ہے ان کا پورے بورڈر پہ ہے چیک پوسٹ جو ہے ان کے کنٹرول میں ہے انہوں نے ہمیں بارڈنی لگانے دی فنسنگ کامل مطلب ان کا کنٹرول نہیں ہے ہم وہ پہلے کر رہے تھے اشرف غنی حکومت نے ایسا نہیں کیا ہماری جو ہے پالسی افغانستان کے بارے میں ہم نے ہر انتہا پسند قوت کا ساتھ دیا افغانستان میں اور اپنا نقصان لیا ہے ہمارے فائدے میں یہ تھا پاکستان کے فائدے میں کہ افغانستان میں انتہا پسندی سے ہٹ کے وہاں پہ سیکلر حکومتیں ہوتیں سیکلر کا لفظ ہم سننا نہیں چاہتے ہم اسے گالی کے مترازف سمجھتے ہیں یہاں پہ ہم وہ برداشت نہیں کرتے پاکستان میں سیکلر کا لفظ تو ہم نے افغانستان کے بارے میں کہنا ہے کہ اشرف غنی کی حکومت ہمارے لیے بہتر تھی جو اس سے پہلے جو کومنسٹ حکومتیں تھیں وہ ہمارے لیے بہتر تھی بشک بیورن نائن کو نہیں تسلیم کرتے یہ نہیں کرتے لیکن ایسے حملے کبھی پہلے نہیں ہوئے تھے اور وہ جو ہیں وہ ابھی ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں ابھی تک کنٹرول ان کا افغانستان پہ ایک کئی لحاظ سے نہیں ہوا لیکن وہ جو ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں اور یہ جس طریقے سے انہیں بار لگانے کا عمل روکا کوئی انہیں بات چیت سے کر کے ایسے بات نہیں کر رہی تھی جب ہم ان کے دنیا میں سب سے بڑے وکیل بنے ہوئے تھے تب انہیں روکا اور وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ چورانوے ہم نے کر لی اور چھے فیصد رہ گئی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو لہذا لیکن ایک ایک بڑی بات ہے پاکستان کو اس وقت سیکیورٹی رات لاحق ہے پورا بورڈر مغربی پورا بورڈر مشرقی پہ ہماری فورسز ڈیپلوئیڈ ہیں خدارہ پاکستان کے اندرونی حالات ٹھیک ہونے چاہیے سیاستدانوں کو حکومت کو ہوش کے ناخن سنبھالنے چاہیے جو ہمارے دفاع پہ معمور میک میں ہیں ان کو توجہ اسکری اپنے فرائز پہ دینا چاہیے یہ جو ہمارے ادارے ہیں کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں خدارہ اب ٹائم آگیا ہے ان کاروباروں سے نکلیں اور انڈرسٹینڈ کریں کہ پاکستان کو کون سے خطرات لاحق ہیں اندرونی معاشی اور پھر یہ سیکیورٹی صورت ہے کون سا ہمارا بورڈر سیف ہے ایران سے لے کے افغانستان افغانستان سے لے کے ہندوستان تک پورا کا پورا جو تین تین جو ہمارے بورڈرز ہیں سارے خطرات وہاں پہ مندلہ رہے ہیں یہاں پہ لاہور وغیرہ میں دیکھیں سوسائٹیاں بن رہی ہیں پلانہ بن رہا ہے کیا کرنا ہے جی پلاتوں کا کام کرنا ہے فائنے کرنی ہے وہ ہاؤزنگ آپ اشتہار دیکھ لیں ٹی وی پہ اشتہار دیکھ لیں یہ کوئی لگتا ہے کہ حالت جنگ میں ملک ہے وہ تو لگتا ہے کہ یہ ملک تماشے کر رہا ہے سیاسدانوں کی گفتگو اور پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں کہ میلا لگا ہوا ہے سرکس کوئی لگا ہوا ہے آپ کریں مطلب عجیب بات ہے ہم کس کئی ستہ پہ رہ رہے ہیں وہ فوج جنگیں کر رہی ہیں جوان ڈیپلائیڈ ہے گولیاں کھا رہے ہیں افسران ینگ آفیسرز ان کا پروپورشن جو ہے جو 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 مر رہے ہیں وہ زیادہ ہے وہ سارا کر رہے ہیں اور ہماری قوم جو الللے تللے جو ہیں ہمارے الللے تللوں میں کوئی کمی آ نہیں رہی یہ دو ستہ پہ یہ قوم رہ رہی ہے یکسوی ہونی چاہیے قومی زندگی میں بلکل اور ہم سکون کی نیند اس لیے سوتے ہیں کیونکہ ہماری سرحدوں پر جوان کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارا دفعہ مضبوط ہاتھوں میں لیکن سلمان صاحب جیسا کہ بتایا جا رہا تھا کہ افغان طالبان نے دنیا کو یہ یقین دلانا ہے کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اسی وجہ سے ابھی تک بقاعدہ طور پر اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا لیکن اب ہماری سرحدوں پر ہمارے جوانوں کو للکارا جا رہا ہے یہ سب کچھ طالبان حکومت کی امام پر ہو رہا ہے دیکھیں بات یہ کہ یہ ہماری ایکسپیکٹریشنز تھی کہ جی وہاں پر طالبان انتظامیاں برسے اقتدار آنے کے بعد ایک پاکستان دوست حکومت قائم ہوگی اور ان کی موجودگی میں افغان سرزمین کا استعمال نہیں ہوگا اور اگر آپ افغانستان کی صورتحال پر نظر ڈالیں تو ابھی تک انہیں معاشی اور بڑے بڑے چلنجز درپیش ہے ان کی تو اپنی وہاں پر ساکھ کا مسئلہ ہے ان کی رٹ کا ایشو ہے لیکن یہ جو ایک دہشتگردی کی لہر آئی ہے بہتر گھنٹے کے اندر کہ جی نوشکی پنجگور اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کروم اجنسی کا واقعہ ہے یہ تین تاریخ کو واقعہ ہوتا ہے پاکستان کے پرائیم نیسٹر تین تاریخ کو چین جانا تھا نوشکی اور پنجگور کا واقعہ اور اب وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو یہ واقعہ کرم اجنسی کا ہوا اور پانچ فوجی جوانوں کو شہید کیا گیا ہے افغان بارڈس کے پرے اس کا مطلب اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور ہم اس پروگرام میں بھی اور جنرلی اگر حالات بھی دیکھیں تو افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے پہلی دفعہ ایک موو تھی کہ جی اس خطے کے اندر امن اور استحقام کا دور و مدار افغانستان کے امن پہ ہے اور پاکستان نے بھی اس میں بڑا رول اس لیے ادا کیا ہے ابھی جو کہا گیا ہے کہ جی وہاں کی ماضی کی حکومتیں یا سیکولر حکومتیں پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں وہ حکومتیں افغانستان سے کبھی بھی خیر کی خبر نہیں آئی پاکستان کے لیے کوئی پاکستان دوست حکومتیں نہیں تھی پاکستان بننے کے بعد وہاں سے اسی طرح کے حملے جاری رہے آپ کوئی خیر کی خبر آ رہی ہے سنگیر یہ تھی کہ جی طالبان کی حکومت بننے کے بعد شاید پاکستان کی صورتحال بہتر ہو اور ابھی بھی جو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں کہ آیاز آمیر نے دوے لفظوں میں بولا کھل کر یہ بات ہے نہیں بولی حالانکہ کھل کر یہ بات بول بھی نہیں سکتے لیکن انہوں نے بولا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ فوکس کریں سیکیورٹیز پر جو ارث بیوستہ ہے اس پر اور جو ملک کے حالات ہیں اس پر پاکستان کی جو ادارے ہیں جو دھندے پانی بیجنس اور پروٹنگ اور یہ سب چیزوں میں لگے ہوئے ہیں یہ سب بند کریں مطلب آپ سمجھ سکتے ہو ان ڈارے کے لیے انہوں نے فوج کو بولا فوج بھی یہ سب کر رہی ہے آپ نے گھر میجر صاحب کے ویڈیو دیکھے ہوں گے میجر صاحب میجر گوراوارے کی بات کر رہا ہوں میں انہوں نے کافی بار ایکسپرین کیا کہ پاکستان کی فوج تو مطلب مطر چینلے سے لے کر پیزا فرانچائزی پلوٹنگ مطلب جو بھی بیجنس ہے ان کے جو فوجی ہیں سب جگہ ان کا پیسہ فسا رہتا ہے تو یہ لوگ کیا سیکیورٹیپ کو دھیان رکھیں گے یہ لوگ پاکستان میں تالیوان جو تالیوان سپورٹر ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر افغانستان میں تالیوان کی ڈیمان کرتے ہیں تالیوان آیا تالیوان آگیا اس کے بعد بھی پاکستان کی فوج کی آپ دیکھ رہا بات ہے پاکستان کے بڑے بڑے کرکیٹر ابھی کرنڈ کرکیٹر باور آزم تک نے کسمیر صورتی دے جو بھی یہ بناتے ہیں کسمیر کو لے کر اس کو لے کر ٹویٹ کر رہے ہیں تو وہ سب ٹویٹ من سے تو کرنی رہے ہوں گے ان سے تو کرائے جا رہے ہوں گے پاکستان کی جو مطلب آپ سمجھ سکتے ہو جو جو بھی یہاں پر مطلب فوج ہے یا پاکستان کی گورنمنٹ ہے سب لوگ بس ٹویٹ کر کرتے ہو بھارت سے سو سال تک جنگ نہیں کریں گے لیکن ان کا کسمیر کو لے کر راگ رہے گا تو پھر بھائی کس طریقے سے آپ آپ ٹیرسٹ بھیجو گے اور افغانستان میں آپ نے ٹیرسٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کیا وہی ٹیرسٹ گورنمنٹ آپ کو ٹھوک رہی ہے تو ان کو مجھا بھی آ رہا ہے بلوچستان میں آپ نے دیکھا حال فلال میں ہوا کیا پچھلے دس دن میں بلوچستان میں بلوچستان لیبریشن آرمی نے تو سو سو سے زیادہ کلیم کرتی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان تو سو کو ایک کاؤنٹ کرتا ہے مچھر چاچا کا ایک ویڈیو میں نے ڈالا تھا اس مانوں میں بائیس بولا تھا جو پہلے اٹیک ہوا تھا جو ایک ہفتے پہلے اٹیک ہوا تھا تین چار دن پہلے اٹیک کی بات نہیں کر رہوں میں اس میں بائیس بولا تھا پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کئی وہ ابھی بھی وہاں پر دس پر ہی اٹکے ہوئے تو گائیز آپ سمجھ سکتے ہو یہاں پر بھی مجھے لگتا ہے کہ 5 سے زیادہ مرے گئے ہوں گے مارے گئے ہوں گے لیکن اب پاکستان کی جو اپیشیل ہے وہ 5 بول رہے آپ کو کیا لگتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کو آپ پلیز کومنٹ میں پہلے